رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا جو تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے یہ غیر متوقع ہے جن لوگوں نے تقوی کی ایسی کیفیت اختیار کر لی ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی کھالیں تھر تھر تاکہ ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی حمد کے جشن کو نرم کر دیں ایک طبقے سے الگ ہیں وہی لوگ ہیں جو نہ صرف موں سے یہ کہتے ہیں واقعی میری دعا اور میری قربان کی خدمت میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے ہے لیکن اس کا مظاہرہ کریں عملی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمیٹ کر کے اپنی رائے دینا نہ بھولئے گا ناظرین کرام جب رمضان آتا ہے تو نیجے پیغام یاد آجاتا ہے اے ایمان والوں آپ کے لئے روزے رکھے گئے ہیں وہ فرمبردار بندوں کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں ان کے سوال کرنے کے لئے نہیں کیونکہ ایسے لوگ رمضان المبارک قیامت پر خوش ہوتے ہیں جس کے لئے وہ گیارہ مہینوں سے بے تابیس انتظار کر رہے تھے وہ مہینہ روزے قرآن کی تلاوت خیرات اور طویل لمازوں میں صرف کرتے ہیں خاص طور پر رات کے آخری پہروں میں جب انسان اللہ سے متعلق خاموشی سے بات چیت کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب ہر کس نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگ مہینے کے دوران اپنے معمول کے کام اور فرائض چھوڑ دیتے ہیں اس کے برعکس وہ تقوی کے ان تمام کاموں کو اپنے معمول کے روزانہ کاروبار کے ساتھ شانہ بشانہ ادا کرتے ہیں اس دعا کے اکاسی کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی پھلائی اور آخرت میں بھی پھلائی عطا فرما تاہم تمام مومن تقوی کی ایک ہی سطح نہیں ہیں ہم اس بیشتر عام گناہ گار لوگ ہیں اصل میں اسطلاع کے حقیقی معنی میں ہم مسلمان مومن نہیں ہیں ہمارے لئے کچھ ریگستان کے عربوں کی کہانی کا اطلاق ہوتا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں یقین ہیں آمنہ صرف اور اس بات کی یاد دلانے کے لئے کہ آپ کو یقین نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حضور پیش کیا ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے پھر بھی آپ کے دلوں میں داخل ہوا ناظرین کرام رمضان کا روزہ پورے مہینے 29 یا 30 دن کے لئے ہیں کچھ وقفیں جائز ہیں سوائے واضح طور پر کچھ مخصوص معاملات کے یہ فطری بات ہے کہ یہ حکم بعض لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنے کے لئے ہے کہ یہ دباؤ اور ڈیوٹی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر آیت کی گئی تھی لہٰذا ان کے ذینوں کو آرام دینے کے لئے مومنین کو یاد دلایا گیا کہ ایسا نہیں تھا رمضان کے روزے صرف امت کے لئے اخترا نہیں تھا جہودیوں اور عیسائیوں سے پہلے اسلام سے پہلے دوسروں پر بھی روزے رکھے گئے تھے اے ایمان والوں روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو تقویٰ کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہوتا ہے برے کاموں سے رکھ جانا دل میں رب کائنات کا ڈر ہونا کھانے پینے کی چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ کھا نہیں سکتا اور جب انسان کے سامنے نعمتیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ کھا نہیں سکتا تو رب کائنات فرشتوں سے خوش ہو کے فرماتا ہے دیکھو جب میں انسان کو تخلیق کرنے والا تھا تو تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ تو دنیا میں جا کر فرصاد کریں گے دیکھو اس کے سامنے ساری حلال نعمتیں رکھی گئی ہیں لیکن یہ نہیں کھا رہا بلکہ وقت کا انتظار کر رہا ہے اسی طرح انسان تقویہ اختیار کرتا ہے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی باتوں کی تلقین کی گئی ہے یعنی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز قرآن پاک کی تلاوت دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا خود پر اور اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہئے اس با برکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرنی چاہئے اور ہر قسم کی برائیوں سے دور رہنا چاہئے پھر ہی ہم روزہ کی برکت اور فضیلت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہئے کیونکہ جہاں روزہ رکھنا رب کریم کی خوشنودی کا باعث ہے وہاں کسی غریب کو افطاری کروانا بھی اتنا ہی ثواب کا کام ہے رب گائنات ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت اتا کرے اور ساتھ میں نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے آمین مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ